ابابیل اپنا گھونسلا کوئے میں بناتی ہے اس کے پاس اپنے بچوں کو اڑنے کے لیے عملی تربیت دینے کے لیے نہ تو کوئی سپیس یا سہولت موجود ہوتی ہے نہ ہی وہ کچھی تربیت کے ساتھ بچوں کو اڑنے کے لیے کہہ سکتی ہے کیونکہ پہلی اڑان میں ناکامی کا مطلب پانی کی دردناک موت ہے مزید کسی ٹرائے کے امکانات زیرو ہیں آج تک اگر کسی نے ابابیل کے کسی مرے ہوئے بچے کو پانی میں دیکھا ہے تو بتا دے ابابیل بچوں کے حصے کی تربیت بھی اپنی ذات پر کرتی ہے بچوں سے پہلے اگر وہ اپنے گھونسلے سے دن میں پچیس اڑانے لیتی تھی تو بچے انڈوں سے نکلنے کے بعد پچھتر اڑانے لیتی ہے یوں ماں اور باپ ایک سو پچاس اڑانے لیتے ہیں تاکہ اپنے بچوں کا دل و دماغ اس یقین سے بھر دیں کہ یہاں سے سیدھا باہر جانا ہے اور بس اور کوئی آپشن نہیں ہے ایک دن آتا ہے کہ بچہ ہاتھ سے نکلے ہوئے پتھر کے طرح گھونسلے سے نکلتا ہے اور کوئے کی منڈیر پہ جا کر بیٹھ جاتا ہے ہماری اولاد ہمارے یقین میں سے اپنا حصہ پاتی ہے اگر ہم خود یقین اور عمل سے تہی دست ہوں گے تو اولاد کو کیا دیں گے بچوں کو کہانیاں نہ سنائیں بلکہ عمل کر کے دکھائیں یقین کریں کہ وہ جتنا آپ پر اعتماد کرتے ہیں دنیا کے کسی کتابی ہیرو پر نہیں کرتے